بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے قاسم ملکم کرتا ہوں آپ کو قاسم ٹیک اینڈ ارن میں جی دوستو آج کے جس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کائن ماسٹر کا کمپلیٹ ٹوٹوریل سیکھیں گے کچھ پوائنٹ اس میں اس طرح کہ آپ کو ملیں گے جس جو کہ ہماری ویڈیو ایڈیٹنگ میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اور کچھ پوائنٹ آپ کو اس طرح کہ ملیں گے جو کہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں دیکھیں گے ٹھیک ہے ویڈیو کی شیپس لگ کرنے کے بعد دوستو اب آپ اپنے رائٹ سائیڈ میں دیکھیں آپ کے سامنے چار بٹن شو ہو رہے ہیں میڈیا آڈیو وائس لیئر اب ہم چار بٹنوں کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم میڈیا کی بٹن پر کرتے ہیں میڈیا کی بٹن میں کلک کرنے کے بعد ہم کوئی بھی بیگراؤنڈ سیکھ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے دوستو اب میں تو بھی لیکن اگر آپ نے کوئی ایمیج یا اپنی ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے تو آپ میڈیا سے ادھر سیلیکٹ کرنا ویڈیو یا ایمیج ہے ٹھیک ہے اب دوستو اگر میں نیچے والی لائن پر کلک کرتا ہوں تو نیچے دیکھیں کہ جدھر یالو یالو لکھا اس سے میں اس کی ٹائم دوریشن بڑھا سکتا ہوں ٹھیک ہے جتنی چاہے بڑھا سکتا ہوں جتنی چاہے کم کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب جیسے دوستو میں نے جیسے اس پر کلک کیا میرے سامنے کچھ اپشنز آگئی ہیں ٹھیک ہے پہلی اپشن ہے کلر ٹھیک ہے اس کلر سے ہم اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی اور رکھنا چاہے تو کوئی اور بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے دوسرا سیزر کینچی نظر آ رہی ہے بس کینچی کے بہت زیادہ استعمال آتا ہے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے لکھائے trim to the left of the playhead ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو left side کی ویڈیو ہے وہ ساری کٹ جائے گی ٹھیک ہے اور نیچے trim to the right اس سے right side کی ویڈیو ساری کٹ جائے گی اور نیچے تیسرے میں لکھا split add playhead اس میں کیا ہوگا اس میں آپ کی ویڈیو دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس میں split and set freeze frame ٹھیک ہے اس میں end والی option سے کیا ہوگا کہ آپ کی ویڈیو تین حصوں میں تقسیم ہو جائے گی ٹھیک ہے ان چاروں option کو ہم use کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے trim to the light of playhead میں کٹ کیا تو ہماری left side والی ویڈیو ختم ہوگی آپ دوسری option پہ کٹ کریں گے تو right side والی ویڈیو ختم ہو جائے گی تیسری option پہ کٹ کریں گے تو یہ جو پیچر ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور اگر ہم چوتھی option پہ کٹ کریں گے تو یہ ویڈیو اور دنمیان والا بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا دوستو کینچی بھی سمجھ آگی ہمیں اب دوستو اگر آپ کا کوئی چینل آئی یا اگر آپ کا کوئی چیز ہے جس کا آپ نے انٹرو بنانا ہو تو دیکھیں کینچی کے ساتھ ایک بٹن ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں تو اس سے ایفیکٹ شو ہوگا آپ پیچر میں کوئی ایفیکٹ ڈالنا ہو کوئی چیز ڈالنا ہو کوئی ٹائٹل ڈالنا ہو یہ بیسکلی انٹرو بنانے کے لئے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں یہ چیز لکھتا ہوں یہاں یہاں میں لکھتا ہوں ٹیک ٹھیک ہو گیا جی دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین کے سامنے بھی ٹیک ہم آ رہا ہے اب یہاں سے ہم اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو مرضی رکھنا چاہیے ہم لکھ سکتے ہیں نیچے ٹیکس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پسٹ لیٹر کا کلر چینج ہوئے اب ٹیکس کا کلر چینج کیا ہے اب ہم اس کو ڈن کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیک لکھا رہا ہے اب اس طرح یہ تو میں نے اس میں پھر ابھی استعمال کیا تھوڑا سا آپ اس کو بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ اس میں پاور فول قسم کی افریکٹس ہیں ٹھیک ہے اس کو یہاں کس طرح لگاتے ہیں یہ لیئر کی اپچن میں جا کے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے ابھی اس ٹاپک میں نہیں گئے اس لئے میں نے آپ کو نہیں بتایا اچھی اقلی اپچن میں کلک کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کلر فلٹر ٹھیک ہے یہ کلر فلٹر کی اپچن ہے اگر آپ کی ایمیج میں کوئی برائیڈنس زیادہ آگیا تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اگر کم آگیا تو آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسکلی آپ کے جو بیگراؤنڈ ہے اس کا ہی ایفیکٹ چینج ہوگا اس کا ہی کلر چینج ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ایجیسمنٹ کے اپچن آجد گیا اس سے ہم اپنے جو ہے نا بیگراؤنڈ اس کی ایفیکٹ کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ برائیڈنس زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے برائیڈنس کم کر سکتے ہیں اس کے بعد دی دوستو اگر ہم چاروں طرف ہندیرہ چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور درمیان سے گلو کریں ہماری تصویر تو ہم اس کے لئے برائیڈن کو یوز کر سکتے ہیں اینڈ والے برائیڈن کو ٹھیک ہو گیا جی دوستو میڈیا کی اپشن کلیر ہوگی اب ہم اس میں جو ساری اپشنز تھی وہ کلیر ہوگی اور میڈیا بھی کلیر ہوگیا اب ہم آتے ہیں لیئر کی اپشن میں لیئر کی اپشن میں جیسے میں کل کیا اور ایک اور میڈیا آیا ہے اب جو لیئر کی اپشن میں میڈیا آئے گا اس کا پرپس یہ ہوگا کہ جو بھی آپ نے ایمیج سیلک کیا ہے اس کے اوپر ایک لیئر آئے گی ٹھیک ہے جیسے کہ میں ایک ایمیج سیلک کرتا ہوں اپنی یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر لیئر آئی ہے ٹھیک ہے اور اگر میں ایمیج سیلک کرتا ہوں میڈیا میں جا کے تو میڈیا میں جاگے اگر میں سیلک کروں گا تو وہ سائیڈ میں آئے گی ٹھیک ہے مطلب کہ ایک اور ایمیج اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا یہ پرپس ہے لیئر کی اوپشن سے میڈیا آپ کے جو بیگراؤنڈ ہوگا اس کے اوپر ایک ہی میں جائے گی ٹھیک ہے میرے ایمیج کے بیچے بیگراؤنڈ پنک آگیا ہے اب لیئر کی اوپشن میں ہور کلک کرتے ہیں اور دیکھیں نیچے دوسرے اوپشن دیکھیں ایفیکٹ ایفیکٹ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی تصویر میں اگر آپ کی ویڈیو میں کوئی چیز ہے جس کو آپ چھپانا چاہ رہے ہیں تو اس سے آپ چھپا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور بہت کم یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اپنے مطابق ارجسٹ کر سکتے ہیں سپوسٹ کریں میں نے اپنا چیرہ نہیں دکھتے ہیں سارا تو میں اس میں ایک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایفیکٹ کر دیتا ہوں سوری یہ بہت زیادہ ہو گیا اس کو کم زیادہ کر دیجئے گا آپ اپنے مطابق آپ ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی اوپشن دیکھیں ہم لیئر میں کیا ہے اس کے بعد ہے آور لے آور لے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں اگر ہم اپنی تصویر کے اوپر کوئی سٹیکر لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ اس پرپس کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت ہم نے بنانے کے لیے اس کو اس کو یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ٹائی پکڑیاں لگائی ہے تو یہ اس پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی میں سیمپل ٹولز بتانوں آپ کو ٹولز کے لیوزز بتانوں ٹھیک ہے ایڈیٹنگ شیلنگ کوئی نہیں میں کر رہا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو بس سمجھ لگ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ ہم لیئر کی اوپشن میں کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹیک آج اپنے doing videos میں use über based tax यverse most xy use no text ke an der بھی بہت سے چیزیں دیکھنا ہوس droدگیا ہے اب جیسا وقت coq منٹ کوahan اپنا کلڈ Act اس کے بعد ہم اس کا فونڈ سکیں TION marks & ț ہے اس کے بعد کینٹی کنٹی کا ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے کے آپ کی background ہ vaso میں convert کرаков دیتا ہے اس طرح کر سکتے ہیں ہم ٹیکس کا اس کے بعد نیچے یہ ہے ایمیشن اگر آپ پہ ٹیکس ایمیشن میں چاہتے ہیں ایمیشن میں آپ کو نظر ہے تو وہ آپ سکلٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹھیک ہے نیچے ٹائم بھی اس کا دیا ہوئی کہ آپ کتنے ٹائم تا کر ایمیشن رکھنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے اگلی اوپشن ہے اوراہا ایمیشن مینز کہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ ایمیشن میں لگائی رہے ٹھیک ہے جب بھی آپ کو نظر آئے تو اس طرح کی نظر آئے کہ وہ ایک کم اوے کم بلنکنگ ہوتی ہے یا پھر کلک کر ہوتا رہے دوبارہ سے ہم ٹیکس پہ کلک کرتے ہیں اور اگلی اپشن میں دیکھتے ہیں کہ آؤٹ اینیمیشن یہ ساری اینیمیشن ہیں جو کہ آپ کی ویڈیو کو آپ کی تصویر کو بہت زیادہ اٹریکٹیف بناتی ہیں اس کے بعد ہم ٹیکس پہ کلک کرتے ہیں تو ایک الفا کپیسٹری کی اپشن آتی ہے اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں نیچے ہیں تو آپ کو ایک شیڈو کی اپشن آئی گی اس سے آپ اپنے ٹیکس کا شیڈو کر سکتے ہیں نیچے گلو گلو کر سکتے ہیں اپنے ٹیکس کو بیگراؤنڈ اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے ٹیکس کا بیگراؤنڈ رکھ سکتے ہیں ٹیک ہو گیا اب اس طرح کی ساری اپشنز تھی اب اس کے بعد ہم دوبارہ لے کے اپشن میں جاتے ہیں اور آخری اپشن ہے ہینڈ رائٹنگ ہینڈ رائٹنگ کا کیا پرپس ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی ٹیکس سے ڈیلیٹڈ ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ اس میں چاہ رہے ہیں کہ میں کچھ چیز سمجھاؤں اس طرح سے کر کے اس طرح سے کر کے اس طرح سے کر کے تو آپ اس طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہو اس کے بعد دوستو ایک بہت امپورٹن اگر آپ نے جو تصویر اپنی بیگراؤنڈ کے اوپر لگائی ہے تصویر کی برائیڈنس کو کم زیادہ کر سکتا ہوں ٹیک ہو گیا دوستو اب دوستو آگے چلتے ہیں اچھا دوستو ایک بات کہ میں آپ کو یہ سارے ٹولز بہت زیادہ سپیڈلی بتاتا جارہا ہوں ٹیک ہے آپ نے اس کو آرام سے دیکھنا ہے ویڈیو کو ڈھوک روک کے ٹیک ہے میں سپیڈلی اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ٹائم کا مسئلہ آپ لوگ اتنی لمبی ویڈیو دیکھنا نہیں چاہتے اب ان پانچ چیزوں کو آپ جب خود یوز کریں گے جب خود یوز کریں گے ویڈیو دیکھنے کے بعد تو آپ کو بہت زیادہ بینفیٹ ہو کر اور آپ بہت زیادہ مزید اور چیزیں سیکھ جائیں گے جی تو اس کے بعد نیچے ہے وائز اب وائز کی اپشن کیا ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے آپ کو انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز ملے رہی ہوتی ہیں اس میں نہ تصویریں چالے رہی ہوتی ہیں اور پیچھے سے آواز سے کوئی بول کے بتا رہا ہوتا ہے آپ کو ڈوکومنٹری کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس ٹگل کو یوز کرتے ہیں جس سے اب میں بھی اگر اپنی تصویر کی اوپر وائز چلا دوں ٹھیک ہے تو میں سٹارٹ کے وڈر میں کلپ کروں گا تو میری تصویر کی اوپر بھی آواز آنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا جی دوستو اگلی اوپشن یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ویڈیو میں اپنی وائز نہیں ڈالنا چاہ رہے یا پیچھے کوئی چیز چلانا چاہ رہے یا کوئی میوزک چلانا چاہ رہے یا کوئی ہر طرح کا کوئی ڈیمو کوئی میوزک چلانا چاہ رہے کوئی سولو ہر طرح کا کوئی آوڈیو لگانا جا رہے وہ آپ اپنی ویڈیو میں یا اپنی پیچھر کے پیچھے لگا سکتے ہیں اگر پیچھر کے پیچھے تو کچھ نہیں لگ سکتا تو جی دوستو یہ تھا آج کا چھوٹا سا ٹیٹوریل ٹھیک ہے جس میں ہم نے ایک کوشش کیا کہ کم ٹائم میں آپ کو میکسیمم پوائنٹ اور ٹول سمجھا دی جائیں یہ دوستو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے بہت زیادہ کو سیکھا ہوگا اب آپ نے مجھے فیڈبیک لازمی کومنٹ بوکس میں کرنا ہے اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ